اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رود رودیا حبیبی مرحبا ایک بار بلند آواز سے پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار دعوی پڑے آلِ رسول پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سوگا اللہ کرے ایسائی ہو جائے جو مولانا نے پڑھا اور ہم نے آمین آمین کہا انشاءاللہ ایک دو باتیں نصیت کی کرتے ہوئے عشقِ رسول کی طرف چلتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اس لئے پھر سے ایک بات دعوی پاک پڑے اللہم صلی اللہ اور جو پکا جمعہ جمعہ والا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کئی بار کے چکا ہوں اور آز بھی کہتا ہوں آز کہنے کے کچھ وجہ اور زیادہ ہے اور اس میں خاص ہے وہ یہ ہے جتنے مورد تعلیم ہے وہ بے شک ٹھیک ہے اچھی باتیں آپ کے کوئی بڑے آئے تو آپ اس کا عدب کریں اچھی باتیں ہو مگر مسجد میں نہ کرے تو بہتر ہے ایک بات پھر آپ کہیں گے کیا پیر صاحب ہم نے دیکھا ہے جل سے ہوتے پڑے بڑے لوگ مسجد میں ہوتے سارے مورد کھڑے ہو جاتے آپ یہ بھی کہیں گے جو محبت والا ہے نا وہ دیکھتا ہے ہر وقت کہ کہاں کیا محبت ہے مگر پھر بھی مسجد کا جو عداب ہے وہ کسی کا عداب نہیں تو ہو سکے یہاں تک نہ کھڑے ہو اس لیے کہ جو دوسرے مورد نہیں ہے وہ صرف نمازی ہے انہیں دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے جیسے مدینہ پاک میں کچھ کچھ شہابی صحابی میں ہوتا تھا اور یہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے عاشق کو کہہ رہا ہوں وہ مدینہ سے چلا رہا ہے جو عاشق ہے جم جانا اس جملے پر میں جو کہنے جا رہا ہوں جو عاشق ہے اسے بھی محبت میں کچھ کچھ ہوتا ہے وہ اس کا انتظار ہوتا ہے کب آئے اور دیدار کروں میں نے اللہ کی قسم ایسے سے واقعات پڑے ہیں اولیاء اقرام پر سرکار پانس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر کیا آپ تاجب کریں گے اور ایک چھوٹا سا مصرہ واقعہ دیتے ہوئی یہ میں آگے بڑھوں جب امیر المومینین خلیفت المسلم انہیں حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا اے شدیق اللہ کی طرف سے ہمیں حضرت ہوگی سنیے گا اے شدیق اللہ کی طرف سے ہمیں حضرت ہوگی یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کب ہوگی مگر صدیق وح صدیق تیرے نام پہ قربان ہو جائے اے یارے گار اے حبیب کا حبیب تیرے نام پہ صدق سوبار ہو جائیں مال بھی دیا جان بھی دی اولاد بھی دی ہر وقت قربان ہی قربان ہوئے اس لیے تو صدیق اکبر ہوئے بس یہ کہا تھا آقا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا صدیق ایک بار ہمیں حضرت ہوگی اللہ کی طرح سے حکم آئے گا مکہ چھوڑو اور مدینہ جاؤ مگر کب ہوگی وہ ہم نہیں کہہ سکتے مگر ہاں اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہیں اے صدیق جب ہوگی صبح صویرے حکم ہوگا اور رات کو نکلنا ہوگا اس دین سے لے کر حضرت کی تاریخ تک سچے بابا کی سچی بیٹی اور ساری امت کی ماں مائشہ شدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب سے حضور نے کہا تھا اس دین سے رات کو کبھی بابا سوئے نہیں دروازے پر کھڑے رہتے تھے اور یہ محبت کا سلسلہ وہاں سے آ رہا ہے یہ تبدیل ہو کر نام بدل کر آیا ہے وہاں سے آ رہا ہے اور حقیقت میں یہی ہے یہ پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر دیتے تھے تو اسے نبوت کہتے تھے اسے معزیزہ کہتے تھے اور پیاری آقا کے پیارے لوگوں نے اگر کوئی بات بتا دی تو وہ کرامت کہتے ہیں اسے ولایت کہتے ہیں اور یہ سلسلہ وہاں سے ہی جا چلا رہا ہے اس لیے ٹھیک ہے کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں کھڑے ہو تو کوئی تکلیف نہیں ہے خانکہ کے اندر آکھ کھڑے رہو کوئی بات نہیں تمہیں ثواب بھی ملے گا مگر دوسری کو اگر تکلیف پہنچتی ہے کیا میں نے بتایا نا ماں سے چلا رہا ہے انہیں کچھ کچھ ہوتا ہے پیر مگر پھر بھی احسان مانو بھائی میرے پنجتن کا غوث کا آل رسول کا یہ مسجد بنی پیر صاحب تھے تو مال اچھا ہے تو مالی کی تعریف تو کرو ہم نماز میں آتے ہیں نماز مسجد میں آکے دیکھیں سبحان اللہ یہاں کا کون ہے یہ کوئی ہے ماشاء اللہ یوں کہہ دیا تو سبحان اللہ بیڑا بار ہے ہمیں تو ہماری سوچ ایسی ہو گئی اس لیے تو ہم مار خوا رہے ہم کبھی کبھی مالی کی تعریف کر بیٹھتے ہیں مال خراب ایک دیتے ہیں اور کبھی کبھی مال اچھا ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں واہ کیا مال ہے بہت بہترین ہے اسے میں کماؤں ہوں فائدہ ہوگا اور مال کی تعریف کی کبھی یہ نہیں پوچھا کہاں سے آ رہا ہے تو یہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہے یا اولیاء اکرام کی نسبة سے ان کے سلسلے میں چلنے والے ہیں تو وہ ایدہ ادھر کا امریکن کا مال نہیں ہے یہ مال مدین پاک کا ہے اور ڈائرنگ نہیں آیا دھکے خاتے خاتے کبھی نجب میں گیا کبھی کرول آ گیا کبھی بغداد آیا کبھی عجمیر آیا کبھی عمد آباد آیا اور یہ ساری بزرگان دین کی جو نشبت چلتی ہے وہ نشبت تو ابھی ہے مگر ہمارے پاس تو اس سے بڑی نشبت ہے جو ابھی کبھی ہم نے زہن میں لیا ہی نہیں وہ نشبت ہے نشبت امت مصطفی اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انشاء اللہ میرا اللہ نے چاہت ایک پوگرام آنے والا ہے آئے گا جو ایبی ایج کے پی ایج چینل دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا پوگرام کا نام ہی ایسا ہے سنو گے تو تمہیں جلی جل دیکھنے کا شوق ہوگا کیا پوگرام کا نام ہے جنت کیسے ملے گی بس ہم نے یہ سنا ہے علماء اکرام سے جنت ہے جنت ہے دو چار باتیں سنی وہ جنت ہے یہ ہے وہ ہے اب بیچارے ایسے بھولے بھولے ہو دیں اس لیے ہے جنت ملے گی اس میں بلکل خلاص ادنا جنتی کی جاہ اور حشمت اور قدر و منزل کیا ہے دس ہزار خادم ادنا جنتی کی روح زمین کے برابر جنت سات محلات یعنی سات بڑے بڑے محل دس لاکھ خادم ایسے بھی ہے جو جنت میں جنتی ہوں گے جس کے خادم صرف دس لاکھ ہوں گے اسی ہزار خادم بہت تیرے بیویاں اور عجیم و شان کمبہ یعنی بہت بڑا محل ایک ہزار عجیم و شان محل کم عمل بیوی بچے اور والدین بھی ساتھ ہوں گے اولاد والدین کے درجہ جنت میں اولاد اور بیوی والی اور شہر کے درجہ جنت میں کم عمل والدین زیادہ عمل کی اولاد کے جنت کے درجہ اولاد اولاد اپنے والدین میں سے بہتر درجہ میں ہو